جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا نمسکار جی ہاں پونیا شلو کے علاوہ شو میں دیوی اہلیا کو ڈر تھا کہ کسی دشمن کے سامنے یا پھر کسی بھی محل کے سدستے کے سامنے بات نہ کھل جائے کہ یوراز کھنڈی راو کو نشے کی لط ہے دیوی اہلیا بڑھ اچھے سے جانتی ہے کہ یہ بات جیسے ہی سامنے آئے گی دوارے کا بھائی یا پھر گنو جی کے تو ایک دم سے کھیل جو ہے بدل جائے گا اور یوراز کھنڈی راو سے یوراز کا پد بھی جا سکتا ہے وہ یہ بھی جانتی ہے اور یہ بھی جانتی کہ ملہار راو سبزار جو کتنا دکھ ہوگا بس اسی لئے وہ اس بات کو اس راج کو سب سے چھپا رہی تھی مگر اب یہ راج راز نہیں رہا ہے پہلے یوراز کھنڈی راو یا تو محل سے باہر پی کر کے آتے تھے یا پھر اپنے کخش میں پیا کرتے تھے مگر اب انہوں نے محل میں ہی سب کے سامنے پی لی کس کے سامنے رکمہ بھائی نے دیکھ لیا ہے دوار کا بھائی صاحب نے دیکھ لیا ہے رات کا سمیں ہے یوراز کھنڈی راو پی رہے ہیں تو مطلب بات کیا بات یہ کہ محض 24 گھنٹے پورے ہونے سے پہلے بھی دوار کا بھائی صاحب نے اپنی شرط جیت لی ہے اپنا جو پرن کیا تھا وہ پورا کر دکھایا ہے یوراز کھنڈی راو پی رہے ہیں نشے میں ہیں ٹلی ہو رکھے ہیں دوار کا بھائی صاحب نے اب کیا ہوگا اب بہت بڑا ہنگامہ ہوگا آنسو نکلیں گے دیوی اہلیا کی آنکھوں سے دوارکابائس صاحب خوش ہوں گی اور گوتنوائس صاحب کی آنکھوں سے بھی آنسو ہی چھلکنے والے ہیں اور ملہار راو صوبیدار جی بری طرح سے ٹوٹ جائیں گے اور کیا کچھ ہو سکتا ہے یوراج کا پت جا سکتا ہے راج پتہ نہ محیم سے نام واپس لیا جا سکتا ہے ان کا اس کے علاوہ کیا کھامیاجہ بھگتنا پڑے گا یوراج کھنڈے راو کو یہ دی واقعی میں دیکھ لیا ہے دوارکابائس صاحب نے جبکہ پرومو میں یہی دکھایا جا رہا ہے کہ دوارکابائس صاحب نے یوراج کھنڈے راو کو نشے میں دیکھا ہے پیتے ہوئے دیکھا ہے اور رقمہ بھائی بھی سبوت کے ساتھ میں گواہ کے ساتھ میں ان کے ساتھ ہے ان کے آنکھوں کے سامنے یوراج کھنڈے راو پی رہے ہیں